نمازکار دوستو منوز كفے یوٹیوب جیل پہ آپ سبھی کا زواقت ہے دوستو سی ایٹی کے ریگارڈنگ بہت ساری قواری ہیں بہت سارے سوتھیوں کے جو ہے کوئیسچن ہے کسی کا انکم کے ریگارڈنگ ہے کسی کا سوشیو ایک اونمی کرتیرو کے ریگارڈنگ ہے کسی کا تحصیل داری سیگücksر کے ریگارڈنگ ہے کسی کا فادرلیس کے ریگارڈنگ ہے یا کسی کا انکم کے ریگارڈنگ ہے بہت سارے کومنٹ سب ہم آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتانے والا ہوئی آپر کس کو کیا کرنا ہے اور دوستو یہ دیا آپ پانی پت سے بیلونگ کرتے ہیں یا کہیں سے بیلونگ کرتے ہیں تو میرے پاس سب ہی طرح کے آن لائن کام کیے جاتے ہیں سب ہی طرح کے کام جو سائیبر کیفے پر ہوتے ہیں میں ریگولر ان کے اپڈیٹس دو ہے یوٹیوب چینل پر دیتا رہتا ہوں چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور جو سی ٹی کا فرم ہے جس کا بھی لیٹسٹ جو کام چلا ہوا ہے جس کو فرم اپلوڈ کرنا ہے سب اپڈیٹ کرنا ہے سب ہی جو آپ نے دعوے کیے ہوئے ہیں ان سب ہی کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں یہ نمبر صحیح لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں یا مجھے کٹوانے ہیں تو سب ہی کے لیے ہے تو یہاں پر ایک بھائی کا کومنٹ ہے منوز جانگرہ کا جس کا سب کچھ صحیح ہے اس کو تو کچھ نہیں کرنا ہے تو میں سب ہی کو بتانا چاہوں گا جس نے کوئی بھی مارک سے ریلیٹڈ دعویٰ کیا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ سے اپنا فرم ویریفائی کروانا ہی کروانا ہے یہ اسی لئے آپ کا فرم سٹارٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ ویریفائی کروانا ہے اس کے بعد جو اپسن ہے فادر لیس کا ہے اس میں کوئی اپسن نہیں دیا گیا ہے اس میں پچھے سے ہی کوئی اپسن نہیں ہے ویب سائٹ میں کئی ساری کامیاں ہیں جو پچھے سے اپسن نہیں دیا گیا ہے اس میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس آپ کو جو ہے ویڈیو کے مددہم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کئی ساری کامیاں ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے پوری اپسن نہیں دیا گیا ہے ان کو ٹھیک کیا جائے سر اگر انکم آدھک ہو تو جوب اور جوب نہ ہو تو کیا کرے تو سر اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں انکم زیادہ ہے تو آپ انکم ایک لاکھت سے جار روپے سے کم ہے تو ہی آپ اس کے لئے دعویٰ کر سکتے ہیں otherwise اس کا اپسن جو ہے اب چینج کر دیا گیا ہے کہ آپ کے انکم ایک لاکھت سے جار روپے سے کم ہے تو ہی آپ اس کے لئے دعویٰ کر سکتے ہیں نو جوب کے پانچ نمبر مل چکے ہیں تو دوبارہ پھر نو جوب سیٹیو کے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ہاں سر یہ سبھی کو کرنا ہے پانچ نمبر آپ کو لینے ہے تو دوبارہ سے کرنا پڑے گا بھائی اس پر تحصیددار کے سائن کروانے ہیں ایک بار دیکھ کر ریپلائی کر دینا اس میں آپ کو جو ہے سیلف اٹیسٹڈ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں سیلف اٹیسٹی آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اور آپ انکم جو پروف ہے آپ اس کو لگا دیں گے تو آپ کو کوئی دوسری تحصیددار سے ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نو جوب سیٹیو کے کی بات کر رہے ہیں تو اس پر آپ جو ہے سیلف سیگنیسر کر کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگلا کومنٹ ہے منوز ناندل کا بھائی سر ایجوکیشن ایڈ کرنا ہے سی ایٹی میں تو سر آپ سی ایٹی میں ابھی ایجوکیشن اپڈیٹ نہیں کر سکتے یہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اپسن نہیں دیا گیا ہے اور فادرلہ اس کا اپسن ہو چکا ہے اس میں کوئی اپسن نہیں ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں پیچھے سے اپسن نہیں ہے سر ای ایس ایم ای ویڈو کا اپسن نہیں آیا سر یہ پیچھے سے اپسن نہیں آیا ہے گیتہ کا کومنٹ ہے پیچھے سے اپسن نہیں آیا جی اس میں ہم بہت ساری کھامیاں ہے ویب سائٹ میں صرف تین اپسن دیئے گئے ہیں اس کے ریگارڈنگی آپ اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کاسٹ کا ہے نو جوب کا ہے اور انکم سے ریلیٹر جو اس میں اپسن آتا ہے بس یہی اپسن آپ کے لئے ہیں ڈپو بانسل کا کومنٹ سر میرا ڈیٹ او برد غلط ہو گیا ہے تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو سر اس میں کوئی اپسن نہیں ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ڈیٹ او برد کو آپ اپ ڈیٹ کر نہیں سکتے کوئی اپسن نہیں دیا گیا ہے سر ہمارے گھر میں گورنمنٹ جوب نہیں ہے اور انکم ایک لاکھ سے زیادہ ہے دکھا رہی ہے فیملی ایڈی میں مجھے سی ایٹ میں پانچ نمبر ملے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تو سر آپ انکم دوبارہ سے جلدی سے جلدی ویریفائی کروائیے بہت سارے ساتھی ہیں جن کی انکم جو ہے پہلے کچھ اور تھی ابھی کچھ اور دکھا رہی ہے تو آپ کو سب سے جروری ہے آپ کو دس جولائی دس جولائی دو جار بائیس کے ریگارڈنگ جو آپ کی انکم تھی وہی آپ کی ماننے ہوگی اس ٹائم کا جو پروف ہے وہ آپ جرور لگائے اور اسی کے بیس پر آپ کو جو ہے یہ نمبر دیے جائیں گے یدی آپ کی دس جولائی دو جار بائیس سے پہلے انکم ایک لاکھ 80,000 روپے سے کم تھی تو آپ کی وہی انکم ماننے ہوگی اور آپ پانچ نمبر کے لیے eligible ہے اس کو آپ online جرور کروائے پچھلے certificate جو بھی ہے آپ کے وہ آپ upload جرور کروائے انکم پروف اور انکم پروف کے لیے میں آپ کو آگے بھی چل کر کچھ پروف بتانے والا ہوں آپ کو کیا کیا upload کرنا ہے پوری جانکاری آپ کو دوں گا تو date of birth کا یہاں پر کوئی option نہیں ہے date of birth کا یہاں پر بلکل بھی کوئی option نہیں ہے یہاں پر ایک ساتھی کا comment ہے آمولیا سرما کا مجھے EWS category کرنی ہے کیسے کروں تو بھائی اس کا option ہی نہیں ہے category آپ change نہیں کر سکتے اس form میں اور اگلا comment ہے دپک دنکار کا سر مجھے education qualification update کرنی ہے feel کرنے کے time پر graduation complete نہیں ہوئی تھی تو بھٹا مجھے complete ہو گئی ہے وہ update کرنی ہے نہیں سر آپ اس کو update نہیں کر سکتے ایک form بھر کے دکھا دو پلیز بھائی جرور میرے پاس جیسے ہی online کا process دوستو میں mobile پر آپ کو ویڈیو بنا کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے بڑا occupant نہیں ہے اگر میرے پاس بڑی screen ہوتی تو آپ کو step by step form بھر کے بھی دکھاتا لیکن mobile پر میں form نہیں بھر سکتا تو request ہے آپ اس کو میں سبھی کوشش کرتا ہوں اور comment کریے گا اس کے علاوہ آپ جو ویڈیو کی description میں میں نے whatsapp group دے رکھا ہے وہاں پر بھی میں سبھی share کرتا ہوں سبھی چیزے تو آپ group سے جرور جڑیے گا سر میں نے گلتی سے cast sc میں claim for give کر دیا ہے print period بھی ہو گیا ہے گلتی سے but submit نہیں کیا ہے اب کچھ ہو سکتا ہے سر آپ نے کر دیا ہے اور submit کر دیا ہے تو اب اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس آپ کو print period کا option ہی ملتا ہے وہی پھر آپ نے yes کر دیا تو آپ اس میں کوئی update نہیں کر سکتے اس میں ساپ ساپ instruction دیئے گئے ہیں اور آپ نے submit نہیں کیا ہے تو اس میں last chance ہے آپ جو ہے اس کو logout کر دے اپنے farm کو جو کونے میں option ہوتا ہے اس سے logout کرے دوبارہ login کرے اگر آپ کا save ہو چکا ہے تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو form کہاں upload کرنا ہے رہے بھائی last میں upload کرنا ہے submit کرنے کے بعد family id میں income 1,4,000,000 verified ہے لیکن ایک member کو industrial labor لکھا ہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے سر آپ کی income 1,4,000,000 verify ہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اور آپ کی سبھی کی income جو ہے 10 جولائی 2022 سے پہلے کی ہی ماننی جائے گی اس time کیا تھی تو یہاں پر پروین سر ہے یوٹیوب چینل ہے ان کا بھی آپ اس کو بھی follow ضرور کر دیے گا ان کا میرے پاس comment آیا تھا آدھی بات بتایا ہے income certificate upload کرنا ہے جتے اوڑے 37 2022 لکھا ہے اور یہ بنوامیں گے تو آج کی تاریخ کا بنے گا تو سر کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بولا تھا کہ کسی کے پاس income proof 10 جولائی 2022 سے پہلے کا ہے تو وہ اس کو upload کر سکتا ہے لیکن جس کے پاس اس time کا کوئی بھی proof نہیں ہے اور اس کی income جو ہے ابھی بھی کمی ہے تو online اپنا certificate بنا کے بھی upload کر سکتا ہے لیکن یہ option صرف اسی کے لیے ہے جس کے پاس پہلے کا کوئی بھی option نہیں ہے یہ بھی option آپ بعد میں use کریں لیکن پہلے آپ کوسز کریں 10 جولائی 2022 سے پہلے کا کوئی بھی آپ کے پاس proof ہے وہ آپ ساتھ میں ضرور attach کریے گا آپ کا income سے related یہی ایک جو ہے سمادان ہے کیونکہ 10 جولائی 2022 سے پہلے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے اس time کا income certificate مانگا جائے گا تو sir کا comment آیا تو اس پہ میں نے reply کیا تھا یہ youtube پر ہی میں نے reply گیا تھا sir youtube پر ویڈیو بناتے ہیں education سے related آپ ان کے channel کو subscribe جلور کریے گا بہت اچھے ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو جو ct کا notification دیا گیا تھا یہ اس میں بھی ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ آپ کا جو adaptation کا option ہے امیدوار کو صلاح دی جاتی ہے کہ اپنا دعویٰ ستی واپس لینے سے پہلے نمیل نردیش کو دھیان سے پڑھ لیں نردیش انگریج جی دونوں میں دیئے گئے ہیں جو بھی ساتھی اپنا فارم update کر رہے تھے ان کے لئے special instruction دیئے گئے تھے اس میں پوری جانکاری دی گئی ہے یدی آپ نے فارم کو update کرنے سے پہلے instruction نہیں پڑے تو آپ میرے کرنا جروری ہے انیت جو ہے آپ کا فارم cancel ہونے کے پورے chance رہیں گے تو ایسا نہ کریں تو اپنے فارم کو سب سے پہلے تو مووائل پر نہ کریں کمپیوٹر پر ہی اس کو update کروائیں اس کے لابہ کوئی آپ کی نئی query ہے تو دوست آپ comment کر یہاں پر دیکھ سکتے سب ہی دی گئی ہے 10 july 2022 تک جو بھی آپ کی qualification تھی IU میں چھوٹ تھی جو سب اس time کی مان یہ سب detail یہاں پر دی گئی ہیں بڑے آسان طریقے سے read کر سکتے notification کا link جو ویڈیو کے description میں دے دوں ویڈیو دیکھ دی بہت بہت دی نا دوست جاہ ہنج بار